بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ٹاپک 4.2 شروع کرنے لگے ہیں یہ ہے پیج نمبر سیونٹی پہ اور ٹاپک ہے الگبری جملوں کی ترتیب اور انگلیش میں کہتے ہیں آرڈر آف الگبری ایکسپریشنز سادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک فرس کرل جبلی جملہ یہ تو آپ نے اس کو کسی نے کسی ترتیب میں لکھنا کہ یہاں پہ ایکس کی پاور ٹو ہے یہاں نائن ہے یا ہنڈرڈ ہے تو آپ کا پتہ نا کہ اگر کسی ترتیب میں لکھا ہو تو پھر اس کو سالو کرنا آسان ہوتا ہے آپ کو ٹرم مس نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ نے فرس کرلو ایڈ کرنا ہے دو ٹرمز کو یا دو الگبری جملوں کو تو ترتیب میں لکھا ہوگا تو آسان ہوگا کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ ایک طرح کی ٹرمز کو ایک ہی پاور والی ٹرمز کو جانا وہ آپس میں ایڈ کرتے ہیں تو ترتیب میں لکھنا کسی نہ کسی ترتیب میں بہت ضروری ہے اب ترتیب دیکھیں دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی ترتیب میں لکھیں جس میں ایکس کی جو پاور ہے وہ سب سے پہلے بڑی آئے پھر آئے جون جون آپ اس طرف کو جائیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں اور دوسرا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے چھوٹی والی پہلے لکھیں اور جون جون ادھر کو جائیں وہ بڑی ہونا شروع ہو جائیں تو دو لوجیکل سی چیزیں ہیں تو اس کی بیس پہ سب سے پہلی چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈسینڈنگ آرڈر ٹھیک ہے ڈسینڈنگ آرڈر کو اردو میں کہتے ہیں ترتیبے نزولی یہ واہو ہے یہ ز ہے میرا خیال میں دوبارہ ہی لکھ دیتا ہوں پھر وہی غلط ہی ہوگی یہ واہو ہے اور یہ ز ہے ٹھیک ہے اب اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے دو لفظوں پہ میں آپ کو چاہتا ہوں گوھر کریں ایک ہے ڈسینڈ اور ایک ہے نزولی دو ایک ہی لفظ ہیں ڈسینڈ 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 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اوپر والی جگہ پہ ہوں جیسے یہاں پہ ہیں اور آپ ایسا ایسا نیچے آ رہے ہیں یا یہاں سیڑھی ہیں آپ انہیں نیچے آ رہے ہیں ڈسینڈ کرنا اسے ڈسینڈ کرنا کہتے ہیں نزول کا لفظ آپ اس طرح یاد رکھیں کہ جیسے قرآن پاک ہے وہ نازل ہوا زمین پہ آسمان یہ ہے وہاں سے یہ زمین جو ہماری گول ہے اس پہ یہ پلانٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور فرض کریں کہ یہ سعودی عرب ہے تو قرآن پاک نزول ہوا تو قرآن پاک اوپر سے نیچے کو آیا ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں زیادہ سے چیز کام ہو رہی ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے ڈسینڈ کا مطلب یہ اوپر سے نیچے کو آنا لہذا اس جملے کو جب آپ ترتیبی نزولی یا ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے تو کام ہونا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لکھنا شروع کریں گے اور چونکہ آپ لکھتے رائٹ کو ہیں ایسے لکھتے ہیں نا اس طرف کو کام ہوگا یعنی کہ اگر یہ جملہ ہے تو 3x100 سب سے پہلے آئے گا اس کے بعد 3x9 آئے گا پھر 4x2 آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں کام ہو رہا ہے نا پہلے x100 ہے پھر x9 پھر x2 اس طرف کو جا رہے ہیں تو کام ہو رہا ہے یہ ڈسینڈنگ آرڈر ہے ترتیبی نزولی ہے الڈجبری جملوں کو ہم ایسے کر کے لکھتے ہیں 3x100 3x9 ان کو لکھنے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے تو اوپر سے نیچے کام ہوتا ہے لیکن یہاں چونکہ ہم لکھتے نہیں لیفٹ سے شروع کر کے رائٹ کو جاتے ہیں لہٰذا ادھر سے شروع کر کے ادھر کو جائیں گے جب تو وہ کام ہوں گے یعنی کہ رائٹ شائٹ پہ جاتے جائیں گے تو کام ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ یاد رکھیں ڈسینڈنگ کو یا نزول کو اس طرح یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی یا نزول کا لفظ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ڈسینڈ کرنا سیڈیوں سے نیچے آنا اور لوجیکلی دوسرا اس کا جو طریقہ ہے آرڈر ہے وہ ہے آسینڈنگ آرڈر ٹھیک ہے آسینڈنگ آرڈر ہی ہوتا ہے کہ اوپر کو جانا بڑھنا ٹھیک ہے جب اوپر کو جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں سعودی ٹھیک ہے ترتیب سعودی تو اگر آپ کو یہ نزولی والی یاد ہوگی یاد ہوگی تو اس کی اپوزٹ ہے لہذا اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو اس کا الٹا لکھیں گے سب سے پہلے سب سے چھوٹی پھر آگے جائیں گے تو اس سے بڑھیں پھر اس سے اگلے والے میں اس سے بڑھیں تو یہ آپ کی ڈسینڈنگ آرڈر ہے یہ آپ کا اسینڈنگ آرڈر ہے بہت ہی آسان تھا اب ایسا کرتے ہیں کہ اس ایکسرسائز جو اس کے ساتھ ایکسرسائز ہے 4.2 اس کو اسی ویڈیو میں کر لاتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے تو اس طرح ایک ہی ویڈیو میں دونوں چیزیں کور ہو جائیں گے تو میں اگلے پیج سے ٹاپک شروع کر رہا ہوں مش کا 4.2 اس میں Q1 میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو ترتیب سعودی اور ترتیب نزولی میں لکھیں ٹھیک ہے تو پہلا والا پارٹ ہے میں اس کو اے پارٹ کہہ لیتا ہوں یا انہوں نے بس ایسے کر کے لکھا فکر ہے 4x 5 6x2 8x3 مجھے درمیان میں کر کے لکھنا چاہیے تھا بارال یہ ہے descending یہ ہے ascending یعنی کہ یہ سعودی ہے یہ نزولی ہے descent اس میں سب سے پہلے دیکھیں x1 کوئی نہیں x2 x3 تو descent میں سب سے پہلے آپ سب سے بڑی لیں 8x3 اب اس پر نیچے چھوٹی لائن لگا دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کس کو ہم نے کور کر لیا ہے 8x3 آپ 3 کے آگے دیکھیں 2 والی کوئی ہے ممکن ہے کوئی 3 والی بھی ہو اگر 3 والی ہو تو اس کو ساتھ ہی لکھیں نہیں ہے تو آگے چلیں آپ دیکھیں یہ 2 والی ہے تو 6x2 ان کی علامت ضرور دیکھنا ہے کہ کونسی ہے یہ ہی دو چار چیزیں ہیں جو آپ نے خیال رکھنی ہے ایکسرسائز میں یا دروائیس ایکسرسائز تو کوئی مشکل نہیں ہے تو ترطیب سے کام کرنا ہے تو جس جو کر لینا اس کے نیچے اس طرح کا نشان لگا دیں کوئی ٹک لگا دیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یہ کر لیا ہے اور دوسری بات یہ کہ سائن جو ہے وہ یہ نہیں کرنا ہے بس ہی ہر جگہ پلاس پلاس لگاتے جائیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سائن کیا ہے 8x کا سائن پلاس تھا 6x کا سائن پلاس ہے اب آگے اس طرح 4x آئے گا یہ بھی میں نے کر لیا اور ہمیں 5 سب کے سائن یہ دھیان سے دیکھنے ہیں یاد رہے ایک تو آپ انڈرلائن کریں اور دوسرا سائن کا ضرور ضرور خیال رکھیں اور اور اسینڈنگ آرڈر جب لکھیں گے تو آپ سیمپلی اس کا الٹا کر کے لکھ لیں اس سائیڈ پر شاید وہ آسان ہے 5 پہلے لکھ لیں پھر 4x پلس 6x سکوئر پلس 8x 3 8x کیو سیکنڈ والا کرتا ہے وہ ہے 2y سکوئر مائنس 4y پلس 3 مائنس 3y 4 پلس 3 یہ ہے میں آپ کا ڈسینڈنگ کر رہا ہوں پہلے جو کہ نزولی ہے اور یہ اسینڈنگ جو کہ سعودی ہے سعودی عرب سے سعودی یاد رکھ لیں نزولی میں سب سے پہلے بڑی کونسی ہے یہ y سکوئر ہے یہ y ہے اس کا کچھ نہیں ہے y4 y3 سب سے بڑی یہ رقم ہے اس کو لکھیں مائنس 3y4 اس کے بعد y3 لکھنا پلس y3 یہ آگیا پلس 2y سکوئر یہ بھی ہوگیا مائنس 4y اور پلس 3 یہ بھی ہوگیا یہ بھی ہوگیا اب دیکھیں 4 3 2 1 0 ascending 3 minus 4y plus y3 minus 3 y4 ڈ ڈ ڈ 2 y4 plus y5 plus y5 3y square 2y cube minus 4y4 plus y5 plus 3y q square 2y ڈ sq x y4 y5 y2 y5 y5 سب سے بڑا تو y5 اس سے اگلا y4 ہے یہ plus y4 اس سے آگے یہ y3 ہے plus 2y3 اس سے آگے یہ ہے plus 3y2 n میں minus 5 ascending ملتا ہو جائے کہ minus 5 plus 3y2 plus 2y3 plus 4y4 plus y5 our last part part 4 we have 4x4 plus 96 plus 64 over x4 plus 128 over x2 plus 32 x2 یہ اسے مزے کا سوال ہے کیونکہ اس میں یہ چیزیں آگے fraction میں اس کو اپنا ایسے کر کے لکھ لیں 64 x raised to minus 4 ہو جائے جب یہ اوپر جائے گا اسی طرح 128 x raised to minus 2 ہو جائے گا یہ 32 x2 تال مکنے ٹھیک ہے اب آپ کے لئے اسے کسی ترتیب میں لکھنا آسان ہو جائے گا یہ page descending order نزولی یہ ascending order یہ جو کہ ساودی ہے تو 4 پاور ہے مائنس 4 ہے مائنس 2 اور یہ 32 تو یہ سب سے بڑا لگ رہا ہے مجھے تو 4x4 اب 3 والی کو term ہے نہیں 2 والی ہے ہاں جی ہے تو یہ پلاس 32x سکوئر اب 2 کے بعد x والی کو term ہے نہیں نہیں ہے اب اس کے بعد x0 والی یہ term ہے اب ان کی پاور نیگٹیو ہے مائنس 2 پہلے آئے گا کہ مائنس 4 سب سے بڑا مائنس 2 بڑا کہ مائنس 4 بڑا مائنس 2 بڑا تو یہ چیز پہلے آگئی اور اگلی والی اس کے بعد آگئی اس کو اگر آپ دوبارہ چاہیں تو اسی اریجنل فارم میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو چیز ہوگی یہ سمپلی اس کا الٹا ہو جائے گا تو 64x4 پلاس 128 اوور ایکس سکوئر پلاس 96 پلاس 32 ایکس سکوئر پلاس 4 ایکس 4 میک شور کرتا ہوں کہ میرا جواب ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی جواب ہمارا صحیح ہے اب اگلی والا سوال کرتے ہیں کویسٹن نمبر ٹو جس کے دوبارہ سے چار حصے اس میں کہتے ہیں کہ ویریبل یعنی کہ متغیر وائی کے حساب سے آپ نے ان کو ترتیب سعودی میں لکھنا ہے یعنی کہ ایسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو پہلا والا کیا ہے فور ایکس سکوئر فور ایکس سکوئر وائی مائنس 3 ایکس وائی سکوئر پلاس ایکس کیو پلاس وائی کیو ایکس نا میننگلس ہو گیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ نے وائی کے حساب سے دیکھنا ہے تو اس میں وائی کی پاور وان ہے اس میں ٹو ہے اس میں تھری ہے تو یہ سب سے بڑا ہے اچھا آپ نے اسینڈنگ میں لکھنا ہے سب سے پہلا سوری چھوٹا والا لکھنا ہے تو چھوٹا والا وان ہے نا یہ تو یہ لکھیں ہیں اس سے بڑا یہ آئے گا اس سے بڑا وائی کیو میں اس کو بھول گیا ہوں لکھنا اس کو میں اس کے ساتھ میکس کر گیا ہوں تو پہلے ایکس کیو بھائے گا تو اب سارے کور ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا ایکس کیو پلاس فور ایکس سکوئر وائی مائنس 3 ایکس وائی سکوئر پلاس وائی کیو میں احتیاطا جواب کو چیک کر لیتا ہوں بالکل ٹھیک ہے اب سیکنڈ والا پارٹ کرتے ہیں اسی کا وہ ہے 4xy3 minus 3x3 5 plus 2 x2 y2 plus x4 plus y4 تو y کی ساتھ سے چھوٹی value کیا ہوگی y0 یہاں کوئی constant ہوگا تو یہ ہے نا وہ x4 میں نے پہلے لکھ دیا اس کے بعد y کی y1 ہے یہ والا y1 ہے minus 3x3 y2 کوئی ہے یہ y2 ہے plus 2x2 y2 آگیا اور end میں y3 والی یہ رقم ہے 4xy3 اور یہ y4 والی plus y4 ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب تیسرہ والا پارٹ کرتے ہیں تیسرہ والا پارٹ ہے 3x2 y3 minus y4 plus x4 x4 کے ساتھ y ہے plus x5 minus 7x3 minus 7x3 y2 y0 والی کونسی رقم ہے یہ والی x5 x5 y1 والی کونسی ہے یہ والی plus x4 y y2 والی کونسی ہے یہ والی minus 7x3 y2 y3 والی کونسی یہ والی plus 3x2 y3 minus y4 end میں یہ ٹھیک ہے اور end میں چوتھا والا پارٹ چوتھا والا ہے y4 minus 6 minus 4y plus 12 over y3 plus 9 over y4 plus 4 plus 4 over y square آپ دیکھیں یہ آپ کو پتہ نا یہ کیا ہوتا y0 ہوتا آپ نے ascending order میں سب سے چھوٹا لکھنا تو y0 سے کیا چھوٹی چیز کوئی ہے وہ یہ ہے کیونکہ ان میں y نیچے لکھا تو سب سے چھوٹا وہ ہوگا جس میں y کی value سب سے بڑی ہوگی نیچے کیونکہ اس کو اگر میں اوپر لکھا کی نسبت minus 3 minus 2 کی نسبت بڑا ہوگا تو بلکہ میں کہتے میں کر دیتا ہوں آپ کو ایک step میں اگر آپ چاہیں تا کہ آپ concept رہے یہ minus 6 ہو گیا minus 4 y plus 12 y raised minus 3 ہے na یہ y raised minus 4 ہے اور 4 y raised minus 2 ہے اب سب سے چھوٹا یہ والا ہے minus 9 sorry hi اس sign plus ہے میں غلط کہہ رہا ہوں 9 minus 4 اب اس کو لکھنا تو اسی طرح ہے تو میں ایک step جگہ کی کمی میں ایک step چھوڑ رہا ہوں اور میں اس کو 9 over y 4 ہی لکھنے لگا اس کے بعد یہ اس کے بعد کون سے minus 3 والا آئے گا دیا گیا trl over y cube اس کے بعد یہ 4 4 y square یہ میں نے کر لیا یہ کر لیا یہ کر لیا اب y square آگیا اب نیچے کوئی اور y والا ہے نہیں ہے اس کے بعد یہ constant آگیا ہے minus 6 اس کے بعد minus 4 y یہ کر لیا یہ کر لیا اور بعد plus y 4 حتیاتا جواب چکر لیا جائے 9 y 4 12 y 3 plus 4 y square minus 6 minus 4 y plus y بالکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ ویڈیو سے ہم ٹاپیک 4.3 شروع کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم